بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت ششم میں خوش آمدید آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیاتی کتاب کے باپ چارم کیا سبق طہارت اور پاکیزگی پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے طہارت اور پاکیزگی طہارت میں معنی کیا ہوتے ہیں صفحہ یعنی پاکیزگی کے ہی طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں یعنی کہ پاکیزگی کو ہی صفحہ کو ہی عربی زبان میں کیا کہتے ہیں طہارت کہتے ہیں طہارت محض صفحہ ہی نہیں بلکہ اس سے مرات جسم جان لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے یعنی کہ تحارت سے مراد صرف یہ ہی نہیں کہ ہم لوگ صاف کپڑے پہن لیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ہمارا جسم ہم نے جو کپڑے پہنے ہو اور ہمارا ارد گرد جو ہمارا ماحول ہے وہ بھی صاف سترا ہو ہماری تحارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے یعنی پاکیزگی مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے عبادت کے یہ تحارت ضروری ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں اس کے لئے تحارت پاکیزگی ضروری ہے آپ نماز کو ہی لیجئے نماز کے پانچ وقت نماز بننے سے پہلے ہم لوگ وضو کرتے ہیں صاف کپڑے پہنتے ہیں اور صاف جگہ پر ہی نماز ادا کی جاتی ہے یعنی کہ جتنے بھی ہمارے مذہب میں عبادات ہیں ان سب کے لئے ہمیں پاکیزہ ہوں گے تب ہی ہماری عبادت قبول ہوگی اس لئے تحارت جو ہے کوئی بھی عبادت ہو اس کے لئے بہت ضروری ہے اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنمہ اصول بتائے گئے ہیں یعنی اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ جو ہے اسلام ایک واحد مذہب ہے جتنے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے ان اصولوں میں تحارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے اور جتنے اصول اسلام میں ہمیں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں اس میں تحارت اور پاکیزگی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ کیوں حاصل ہے کیونکہ ہماری کوئی بھی جو عبادت ہم نے کرنی ہے کوئی بھی ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے لئے ہمیں صاف سترہ ہونا لازمی ہے اس لئے جب اسلام میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا گیا ہے صفائی پر زور دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے ارشاد ربانی سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپروں کو پاک رکھئے سورہ مدسر آیت نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے تحارت اور پاکیزگی کا احتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا احتمام یعنی اس پر عمل کرنے والوں کے بارے میں جو کوئی لوگ جو ہیں تحارت اور پاکیزگی رکھتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ترجمہ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی کہ پاکیزگی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس ہمیں آیت سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکیزگی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص پاکیزگی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اسے اپنا دوست رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا بہت احتمام فرماتے تھے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ صاف ستھرے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا احتمام کرنے کی تاقید فرمائے احتمام یعنی طہارت اختیار کرنے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صاف سے بے شک سا طہارت کا مطلب ہوتا ہے صفائی بیشے کا بھی کپڑے پڑھانے ہوتے لیکن وہ ہمیشہ صاف سترے ہوتے تھے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحارت ایمان کا حصہ ہے یعنی تحارت پاکیزگی نصف ایمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درجمہ پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے گویا دینِ اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے دینِ اسلام کی بنیاد کیسے ہے یعنی کہ بنیاد کیوں کہا گیا طہارت اور پاکیزگی کو طہارت اور پاکیزگی کو اس وجہ سے بنیاد کہا گیا ہے کہ اگر آپ صاحب سترے رہیں گے تب ہی کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اسی شخص کو پسند کرتے ہیں جو صاحب سترہ رہتا ہے شکریہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اللہ حافظ